سبسکرائب تو ہر چینل اور سبسکرائب تو ہر چینل اور سبسکرائب تو ہر چینل کہ وہ ڈوب جائے کون کہتا ہے گریس کہتی ہے we must do something ہمیں کچھ کرنا چاہیے will you ever sleep again father if they die اس نے وہ کہنے لگی کہ papa ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگر وہ مر گئے تو کیا آپ سو سکیں گے william darling was a brave old man william darling یعنی وہ شخص تھا وہ بہت ہی بہادر آدمی تھا but he shook his head لیکن اس نے اپنا سر ہلایا it is hopeless he said اس نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے we can do nothing ہم کچھ نہیں کر سکتے how can I row a boat by myself through these waves وہ کہنے لگا کہ ان موجوں سے میں اکیلا کشتی کیسے لے جا سکتا ہوں کیسے چلا سکتا ہوں if only I had another man here to help me اگر میرے پاس کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو ہی شاید میں یہ کر پاتا وہ کیا کہتی ہے grace کہتی ہے I can help you father پپا یعنی father میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں cried grace وہ یعنی چلا کر کہا I can row a boat as well as any man میں کشتی چلا سکتی ہوں جیسے کہ کوئی دوسرا آدمی چلا سکتا ہے I am small but I am strong میرا خط چھوٹا ہے میں چھوٹی ہوں لیکن بہت ہی مضبوط ہوں you and I have a fun road together آپ اور میں کئی مرتبہ سات چپو چلا چکے ہیں we can reach those unfortunate people ہم ان بدخسمت لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اب میسیس ڈارلنگ جو ہے وہ دیکھنے لگی اور وہ کہنے لگی میسیس ڈارلنگ was with her husband and daughter at the window میسیس ڈارلنگ جو ہے وہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی no no she exclaimed نہیں نہیں وہ کہنے لگی how will it help you those poor people if you are drowned اگر تم ڈوب گئے تم اگر غرق ہو گئے تو ان بیچارے لوگوں کی مدد کس طرح ہوگی you cannot row in this storm تم اس توفان میں بلکل بھی چپو نہیں چلا سکتی نہیں لے جا سکتی کون کہنے لگی یہ میسیس ڈارلنگ کہنے لگی میسیس ڈارلنگ was with her husband and daughter اب وہ کیا کہنے لگی آپ تم لے جانے سکتی do not try a girl like you تمہارے جیسی لڑکی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے cannot do a man's job ایک مرد کا کام تم نہیں کر سکتی کون کہنے لگی میسیس ڈارلنگ کہنے لگی let us pray for them ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے god will help them perhaps but we cannot خدا ان کی مدد کرے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے یہ گریس ڈارلنگ کی بیوی کہنے لگی sorry ویلیم ڈارلنگ کی بیوی کہنے لگی گریس کی مدر کہنے لگی گریس was determined however لیکن گریس تو بزید تھی اس نے تیہ کر لیا تھا کیوں جائے گی she argued until at last her father agreed اور وہ والد کو آخر تک بحث کرتے رہی جب تک کہ اس کا والد راضی نہیں ہو گیا agree نہیں ہو گیا poor mrs ڈارلنگ with a heavy heart heavy heart یعنی بڑے دل سے مردہ دل سے تو mrs ڈارلنگ نے helped them to get the boat out انہوں نے مدد کی کہ کسی طریقے سے وہ کشتی باہر نکالے she watched and prayed as they set off اور جیسے وہ نکل کھڑے ہوئے وہ انہیں دیکھتی رہی اور دعائیں کرتی رہی کون ویلیم ڈارلنگ کی بیوی گریز ڈارلنگ کی ما anyone who has seen a storm at sea can imagine that journey اب جس کسی نے سمندرے توفان دیکھا ہوگا وہ اس سفر کا تصور کر سکتا ہے the boat went up and down over waves as high as hills اب وہ جو کشتی تھی وہ کشتی جو پانی کی لہریں تھی سمندر کی موجے تھی وہ اوپر جا رہی تھی پھر نیچے آ رہی تھی یعنی جیسے کہ پہاڑ چڑتی ہو sometimes it stood on one end sometimes on the other end کبھی وہ ایک طرف ایک موج پر چڑھ جاتی کبھی دوسری موج پر چڑھ جاتی ایک لہر پر کبھی دوسری لہر پر it went up up to the top of a wave and down down into a great valley between the waves every time they went down the boat nearly went under the water لیکن جب بھی وہ پانی کے لہر کے نیچے چلے جاتی تو ایسا لگتا کہ وہ خریب خریب پانی کے نیچے جائے گی اور ڈوب جائے گی but little by little pulling with all their strength on the oars لیکن آہستہ آہستہ پوری طاقت لگاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا اسے کھیج کر وہ سے لے جانے میں کامیاب ہو گئے they came nearer the rocks اور وہ چٹانوں کے خریب آ گئے the wind and the rain were so strong that grace could not see اور جو بارش تھی اور جو ہوایاں چل رہی تھی وہ اتنی تیز تھی کہ grace darling کچھ دیکھی نہیں سکی men and women cleansing to the rocks جو آدمی اور عورتے تھے انہوں نے چٹانوں کو وہ لٹکے ہوئے تھے انہیں پکڑ رکھا تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے she needed all her strength to hold on to the oar اور وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے وہ چپوں کو کھیج کر لے جائے which was bigger than herself جو اس سے بھی بڑے تھے at last they came close to the rock آخر کار وہ چٹانوں کے پاس پہنچ گئے William darling was able to jump onto the rocks اور جو William darling تھا وہ اس نے چٹانوں پر چھلانگ لگا دی jump لگا دی while grace all alone لیکن grace اکھیلی رہ گئی held the two men into the boat اور اس نے دو آدمیوں کو اٹھا کر بوٹ میں لے آیا the two sailors from the wrecked ship were able to row اور دو جو sailors تھے دو جو آدمی تھے وہ انہوں نے ملاہ تھے انہوں نے کشتی کو پکڑ رکھا تھا تبا شدہ جہاز کے دو ملا تھے وہ ان کو کشتی کھینہ آتا تھا چلانہ آتا تھا سیل کرنا آتا تھا یہ سیل s-a-i-l سیل ہے the two sailors from the wrecked ship were able to row they helped the darlings during the long journey back to the lighthouse اور انہوں نے darling باپ بیٹی کی مدد کی جب تک کہ وہ lighthouse یعنی منارہ نور تک کے واپسی کے سفر پر پہنچ نہیں گئے the grace and the three women got out grace اور تینوں خواتین تینوں عورتوں کو وہاں نکال لیا گیا old william darling and the two sailors rode back across the dangerous sea to rescue the four men still on the rock اب william darling اور دوسرے جو sailors تھے وہ دوبارہ گئے اس dangerous rock کے طرف تاکہ دیگر لوگوں کو بچا سکے دیگر sailors کو بچا سکے دیگر لوگوں کو بچا سکے grace did not have any time to rest now grace کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا آرام کرنے کا all that day she was busy helping her mother to warm and feed the rescued passengers وہ پوری دن اپنی ماں کی مدد کرتی رہی کہ کس طرح ان بچے ہوئے آدمی اور عورتوں کو کھانا پہنچائے اور انہیں گرم رکھے تاکہ وہ بیمار نہ ہو after several days these passengers were able to return to their homes اور اچانک اور اچانک دونوں باپ بیٹے اچانک grace ڈارلنگ اور اس کے والد مشہور ہو گئے ان کے بہدری کہ سب لوگ گنگان کرنے لگے the story of their heroism was told in the newspapers ان کی بہدری کے خصے اخبار میں شائع ہو گئے اخبار میں چھپ گئے grace and her father were given a special reward grace اور ان کے والد کو ایک خاص انعام دیا گیا money was raised to help all the light house keepers in their dangerous lonely lives یعنی پیسے جمع کیے گئے تاکہ جو light house کے نگران ہے ان کے خطرنا کر تنہا زندگی کو بہتر بنایا جا سکے grace and her father was given a special reward grace اور اس کے عباس لڑکی کو خصوصی انعام دیا گیا for their heroism ان کی بہدری کے لیے poor grace did not live long after the rescue جو grace ڈارلنگ تھی وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکی ان کو بجانے کے بعد she died at the age of 27 وہ 27 سال کے عمر میں ہی اس کا انتخال ہو گیا but she is still remembered for her unselfish courage she reached her own life for others لیکن اسے اس کی جو بے غرض کی گئی کوشش کے لیے ہمیشہ بہدری کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور اس نے دوسروں کے لیے اپنی زندگی یاد دعو پر لگائی اس کے لیے یاد کیا جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخات کی یادیو دوسروں کے لیے